مزامل صور وردی سنے بڑے کھابے کو پھر کھائی ہیں آپ نے پائے وائے اور سب کچھ پتہ نہیں کیا کیا پائے شاہد تو نہیں کھائے لیکن کھابے کھائی ہیں ہی کہنا ہی کہنا لاری ہو اور کھابے نہ کھائے کھانا جانا تو بنتا ہی ہے آج اجی کیا خبریں ہیں اتنے چار دن میں کیا خبریں آئیں پائن دن میں پچھلے ڈیولپنٹس کے آئے پوچھتے جائیں بتاتے جاتے ہیں ایک تو پرائیم نیسٹر کا کیا خبر ہے جو آپ میں یہ نئی خبر دیں کوئی پرائیم نیسٹر کے دورہ سعودی عرب جو ہے اس میں سیون بلین تو سعودیز نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم دینے لگے ہیں اور میری طرح یہ ہے کہ اس کا فالو اپ وزیڈ ہائی پاور ڈیلیکیشنز کے ساتھ پہنچ رہا ہے جس تو فائنلائز تینگز نیکس ویک اور وہ جب چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی تو اس کے بعد ایم بی ایس کا ایم بی ایس نے کہا ہے کہ آپ چیزیں فائنلائز کر لیں میں پھر سنگے بنیاد رکھنے آنگا تو ان کا ہائی پاور ڈیلیکیشن جس میں سعودی بولڈنگ کمپنی کے سی او اور دوسری انویسمنٹ کمپنیز اور فارن سر سب پہنچ رہے ہیں امید ہے چیزیں سعودی عرب کے تناظر میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسرا ایم ایف پہ بھی فنانس منسٹر چلے گئے ہیں اور نئے پیکج کی بات کرنے پاکستان نے ون بلین ڈالر کا جو بانڈ تھا تو وہ دے دیا بارہ اپریل والا کی پیمنٹ کر دی ہے اب دو ہزار چھبیش تک ہم نے کسی بانڈ کی پیمنٹ نہیں کرنی ہے یہ دو بانڈ ہم نے بہت اوپر نیچے پی کرنے تھے جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے we'll not be able to these pay these bonds لیکن we have paid a day earlier both times اور some bridges are crossed some bridges bridges are left آپ کہہ سکتے ہیں اجائے جی میری خبریں یہ ہیں کہ all is not well in Islamabad سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان اور آصف منیر صاحب کے درمیان کوئی اختلاف کی خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جناب انوارو اللہ کاکڑ جائیں چیئرمن سینٹ ہوں اور زرداری صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہوں گے جبکہ پہلے غالباً understanding تھی کہ وہ ہوں گے تو یہ کیا development ہے اس کے بارے میں کوئی خبریں ہیں لیکن اس وقت سپیکر قومی سمبلی پیپل پارٹی کو ملنا تھا آپ سمجھیں تو پیپل پارٹی تین میں سے دو رکھ کے ایک دینے کو شاید تیار بھی تھی لیکن پھر جب پیپل پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی ڈیل بریک ہو گئی اور بیچ میں دو راتی ہیں ایسے آئیں جب اندر وز نو ڈیل اور بریک ہو گیا اور جب انٹروین کیا گیا ری ڈیل کے لیے تو اس میں مسلم لیگ نون نے یہ شرط رکھی کہ ہم سپیکر نہیں دیں گے کوئی کانٹ ٹرسٹ کہ آپ ہاؤس کو اپنی مرضی سے ڈرائیو کریں جبکہ آپ کیبنیٹ میں بھی نہیں ہیں تو ہم سپیکر قومی اسمبلی نہیں دے سکتے تو جب قومی اسمبلی مسلم لیگ نون نے رکھ لی تو پھر پیپل پارٹی نے سینٹ رکھنی رکھنی تھی لیکن کاکڑ صاحب is not a big issue میں لیٹ می تیل یو وہ اس وقت منسٹر انکلیو میں رہ رہی ہیں اور ہیل بھی اکومنڈیٹڈ ان وٹ وے there are many ways in which he can become اکومنڈیٹڈ بتائیں مجھے بتائیں بلہ آپ کو چیئرمنڈ ڈیفنس کمیٹی بھی ہو سکتے ہیں وہ بارلیمانی رول میں بھی آ سکتے ہیں وہ کوئی انبیسٹر بھی جا سکتے ہیں کافی کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے سافٹ کارنر موجود ہے وہ اس وقت منسٹر انکلیو میں رہ رہے ہیں حالانکہ نہ وہ پرائم نسٹر ہیں نہ منسٹر ہیں اور ان کو فل سیکیورٹی بھی موجود ہے تو he's been looked after ایسی بات نہیں ہے he's not a left over he has been looked after آجا طبیب مجھے بتائیں کہ اگر جمہوریت واقعی اتنی مقدم ہے تو یہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور یہ دونوں مل کر ازاد امیدواروں کو سینیٹرز کیوں بنواتے رہے چاہے وہ کاکر صاحب ہوں محسن نکوی ہوں یا فیصل وارڈا شراغت اقتدار ہے نیتی اسٹیبلشمنٹ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے نئے چہرے ہیں پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے جو چہرے تھے وہ لے آف ہوئے اور وہ سکرین سے نکل گئے جن میں بہت سارے چہرے تھے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے بہت لات لیتے اب نئی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ نئے چہرے تو ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ ٹیم اپ کی ہیں تو جب شراغت اقتدار ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر آپ کو ان کے چہرے تو ان کے لوگ اکومنڈیٹ تو کرنے پڑتے ہیں ایک ایک دو دو لوگ ہی انہوں نے اکومنڈیٹ کرائیں تو کوئی اتنا بڑا شیر تو انہوں نے نہیں لیا پاکی تو پارٹیز نے اپنے لوگوں کو سینٹ کے ٹکٹ دی ہیں اگر چار پانچ لوگ ان کے آ بھی گئے ہیں تو شراغت اقتدار میں اتنا تو ہوتا ہے پھر اقتدار میں شراغت ہے تیائے والے اگر یہ کہیں کہ جناب یہ تو مکمکہ ہے تو پھر ان کی بات ہم کیسے انکار کریں گے دیکھیں آپ مکمکہ کہ لیں یا شراغت اقتدار کہ لیں آپ کی مرضی کی چوائس ہے آپ بات کو کیسے پلیس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو لیکن اینڈ آف دی ڈے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شراغت اقتدار ہے وان پیج تھیوری ہے اسٹیبلش ای ای ایف سی ہے اور دوسری جگہوں پر فوج کی موجودگی اپنی جگہ موجود ہے تو اس سے انکار تو نہیں کیا جاتا تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شراغت اقتدار سے فوج کے ساتھ انکار ہے اس میں فوج کی ایک پنجاب سے ہو گیا ایک سندھ سے ہو گیا ایک کو نون لیگ نے فسیلیٹیٹ کیا ایک کو پیپل پارٹی نے فسیلیٹیٹ کیا ایک کو بلوچستان میں منون لیگ اور پیپل پارٹی نے مل کے فسیلیٹیٹ کر لیا کارکر کو تو اٹھال اٹھال ہیپنز کہ ان کے ایک ایک بندہ ہر صوبے سے اکومنڈیٹ کیا گیا ہے اچھا دی ایک خبر یہ بھی ہے مجھے نہیں پتا خبر ہے کیا فوا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ کامران ٹسوری صاحب بڑے ڈیسپریٹ ہیں گورنر رہنے کے لیے تو انہوں نے پیپل پارٹی کو کہا ہے کہ وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ان کو گارنٹی دی جائے کہ وہی گورنر رہیں گے یہ بات ٹھیک ہے کہ کامران ٹسوری گورنر رہنا چاہتے ہیں اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی کافی حد تک حاصل ہے لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہاں پر اب ایمکیو ایم ان کو نہیں رکھنا چاہتی ہے ایمکیو ایم کے پاس ڈیفرنٹ نیمز ہیں آپ سمجھے اگر گورنری جو ہے ایمکیو ایم کو ملنی ہے تو نام ایمکیو ایم کی مرضی کا ہوگا پنجاب میں پیپلز پارٹی گورنر لے رہی ہے اور پلوچستان میں نون لیگ لے رہی ہے اب اگر تو سندھ کی گورنری ایمکیو ایم کے پاس جانی ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس جانی ہے ایپی کا گورنر جو ہے وہ ابھی تک بولانا فضل الرحمان صاحب کا سمدھی ہے تو مجھے نہیں کامران ٹسوری صاحب کو اپنے ایمکیو میں حالات ٹھیک رکھنے چاہیے ویسے ایمکیو سے ہی زرداری صاحب نے ایک اور نام دیا ہے کہ ان کو گورنر بنا لیا جائے تو زرداری صاحب بھی ایمکیو سے ایک اور نام دے رہے ہیں وہ کون ہے وہ خاتون ہے مجھے اب ان کا نام بھول گیا چلا بھی ہے چینلز پہ ان کا نام وہ خاتون ہے ان کا نام دیا ہے اس کو زرداری صاحب کی بھی حمایت حاصل ہے اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب ایمکیو سے پک کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ ایمکیو کا انٹرنل معاملہ ہے لیکن دیکھیں ابھی پنجاب کا گورنر کون آ رہا ہے مختوم احمد محمود فیوریٹ جا رہی ہے ان کو بنانے کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو گورنر بنا رہی ہے ساؤتھ کو سٹرنسن کرنے کے لیے ریم جا رہا ہے احمد محمود صاحب سے میری بات ہوئی تھی ملاقات بھی ہوئی تھی وہ خود سے زیادہ کین نہیں ہے اس باری جو بن رہا ہوتا ہے نا وہ یہی شو کرتا ہے کہ میں کین نہیں ہوں جو نہیں بن رہا ہوتا وہ پھر ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے وہ بن رہے ہیں اگر پتہ ہے کہ آپ کے ایک انٹرم منسٹر جو ہیں بڑے فیوریٹ منسٹرز میں سے وہ بڑی لابنگ کر رہے ہیں اس وقت گاوانہ بننے کے لیے وہ کون سے ہیں بس اب میں نام نہیں ملیتا آپ گوھر اجازت کی بات کر رہے ہوں میں تو نام لیا ہی نہیں یہ نہیں یہ تو دیکھنا ہمیں ناظرین کے ساتھ ابحام میں نہیں رکھنا چاہیے صاحب بات کرنے لیکن گوھر صاحب بھی نہیں مانتے کہ وہ اپنا ران میں ہے وہ کہتے ہیں میں نے کر لیا جو کرنا تھا اہا نہیں ای تنک سو کہ وہ پیپلز پارٹی اپنے مخدوم صاحب کو ہی لائی آجاجی سیریس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہم ملک کے اوپر جتنی مرضی بات کریں ہم اپنے ریجن سے نظریں نہیں اٹھا سکتے جو ایران نے اب اسرائیل کو دھمکی دیوی ہے اور جس طرح ہم ایران کو جانتے ہیں کہ ان کی جو پولٹیکس رہی ہے اتنے عرصے میں وہ اپنی دھمکی کو کیری آؤٹ ضرور کریں گے تو اگر آج ہو جاتا ہے کل ہو جاتا ہے پرسوں ہو جاتا ہے اسرائیل پہ اگر کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو تو پورے ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے میرے خیال میں ایران کو اس وقت ریاکٹ نہیں کرنا چاہی میری رائے میں اگر ایرانینز ڈپلومیسی کو سمجھیں تو ان کو اس وقت کوئی حملہ اسرائیل پہ نہیں کرنا چاہی ہوتا ناؤنس کر چکے ہیں خامنائی صاحب کر چکے ہیں تو اب تو ہوگا نہیں آئی ٹھنک سو کہ ان سینس شف پرویل اور وہ دیکھیں میں ایرانینز کی لیٹس ڈپلومیسی کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسی ہارس ڈپلومیسی ہے پاکستان کے تناظر میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک دن ان کے فورم نیسٹر کچھ کہہ رہے تھے پر اگلے دن سینس پرویلڈ آن ایرانینز اور باقی انہوں نے حالی میں دس بلین ڈالر یو ایس سے بھی ایک ڈیل میں لیا ہے جس میں وہ پانچ لوگ دیئے ہیں اور پانچ لوگوں کی قیمت دس بلین ڈالر تو نہیں ہوتی وہ تو آئی واش تھا نا دس بلین ڈالر دینے کے لیے ایڈونٹ ٹھنک سو کہ ایران ویل رییکٹ یہ میری رائے ہے میرے خال میں ایرانینز ویل ناٹ دو ایٹ تو پاکستان کے ساتھ وہ ایران پر حملہ کرنے کا دنیا کو جواز کیوں دے انہوں نے تو اسرائیل کی جتنی ایمبسیز ہیں پوری دنیا میں ان کو بھی تھریٹ کیا ہوئے تھریٹ کرنا اور بات ہے میں خال میں دے ویل ڈو ناٹیں میری رائے ہے سینس ویل پرویل یہ وقت نہیں ہے آپ کو ایک بڑی جنگ کو لپیٹنے کی بجائے اس کو بڑا بنانے کا دیکھیں مسلم امہ کہاں کھڑی ہے ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی یا عرب ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا سب ایران آئیسولیٹڈ ہو جائے گا اگر رییکٹ کرے گا اس وقت دیکھیں نا جیسے پیلسینیان آئیسولیٹڈ ہو گئے ہیں پہلے تو کوئی مسلم امہ ایران کے ساتھ دنیا میں کون کھڑا ہوگا اس معاملے پر چائنہ رشیہ بھی نہیں کھڑے ہو سکیں گے میرے خواہد میں اس پر مزید سینکشنز لگ جائیں گی اور وہ ایسا نہیں کریں گے آجا تو ایران سے ہم میرے درائے میں ایرانیانز will not do it pressure رکھیں گے but they will not do any ایران سے ہم نے آج تک یہ کی نہیں کہا کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات میں ذرا سی کوئی انٹیلیجنس سکھائے وہ ہم سے بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور انڈیا سے رکھتا ہے اگر اسرائیل وہ ہر اس ملت سے تعلق بائی کارٹ کرنا چاہتا ہے جس کے اسرائیل سے ہیں تو انڈیا سے زیادہ تو اسرائیل کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے تو ایران کو ہم یہ کیوں نہیں سمجھا شکیات آج تک بات ایرانینز اپنے مفاد کی سیاست کریں گے اپنے ایران کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے انڈیا کے ساتھ ان کے انٹرسٹ ہیں عربوں کے ساتھ ان کے اتنے انٹرسٹ نہیں ہیں وہ ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں ابھی اتنی زیادہ وہ solid نہیں ہوئے ہیں کچھ آئیس ملٹ ہوئی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران دیکھیں ایرانینز پر حملے پہ اوائیسی کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے ابھی محول نہیں ہے کہ ایران اس لڑائی میں کچھ جائے وہ ہوسیز کو تو استعمال کر سکتا ہے لیکن خود کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے چاہی جی کمنگ بیک ٹو پاکستان اب مجھے یہ بتائیں کہ کافی لوگ کا یہ خیال ہے عید پہ میری جن جن سے ملاقات ہوئی کہ اکتوبر نویمبر اس گورنمنٹ کا کلمنیٹنگ پوائنٹ ہوگا اس سے زیادہ اس سے نہیں چلنا کیونکہ اختلافات بڑے ہو گئے ہیں ایک ہم نے تصویر دیکھی عید کے دنوں میں پریزیڈنٹ اور پرائیم منیسٹر کی تو پریزیڈنٹ نے پرائیم منیسٹر کو ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا تھا جو پروٹیکول کے منافی ہے اور پرائیم منیسٹر بیٹھے رہے ہیں وہاں پہ تو یہ جو سارے آپٹیکس دیکھ رہے ہیں لوگ ایون دین میرے خیال میں سب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے ابھی تو پوزیٹیف ٹھنگز میچور ہونا شروع ہوئی ہیں پاکستان کسی قسم کے ایڈوینچر کا متعمل نہیں ہے اگل آپ اکتوبر نومبر کہہ رہے ہیں اپریل چل رہا ہے تو آپ تو چار مہینے میں کہہ رہے ہیں نا پانچ ماہ میں ایک ڈیبیکل مجھے نہیں نظر آتا ہے آئی آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ ابھی چیزوں نے اپنی شیپ لینے کی کوشش کی ہے کسی قسم کا ایڈوینچر ہر چیز کو ڈیبیکل کر دے گا وہ نگران حکومت میں وہ ریزلٹس نہیں لے سکے جن کی ان کو امید تھی اور ان کو ایک پولیٹیکل گارمنٹ کی ضرورت تھی ورنہ آپ سب کہتے تھے کہ شاید الیکشن نہ ہوں بہت سارے لوگوں کی رائے تھی لیکن الیکشن اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی اگر انہوں نے پاکستان کو چلانا بھی ہے آگے یہ بیٹھ کر یا پیچھے بیٹھ کر دونوں صورتوں میں ان کو الیکشن کی ضرورت تھی اور وہ الیکشن ان کو کروانے پڑے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کسی چینج کی متحمل ہو سکتی ہے میں اسٹیبلشمنٹ کی نظر سے بات کر رہا ہوں پولیٹیکس کی نظر سے بات نہیں کر ہاں جی یہ کہ اس کی نظر سے ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی قاضی فائزی صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے میں جسٹس قاضی فائزی صاحب کو جانتا ہوں مزمل صاحب میرا ان سے ایک دو باری انٹریکشن بھی ہو چکا ہے فون کے اوپر تو میں آپ کو کٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ وہ بہت پروفیشنل اور انٹیگریٹی والے انسان ہیں وہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام خود سے کریں گی نہیں تو ہم کیوں یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں میں خیال میں جو قاضی فائزی صاحب کو ٹرولنگ جاری ہے اور پی ٹی آئی انہیں ذرا کرنا چاہتی ہے کہ ان کے فیصلوں پر تنازہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو اس میں ایک رائے دیجی اپنی ایکسٹینشن کے لیے ایسے فیصلے دے رہے ہیں ایسا آرمی چیف کے ساتھ بھی ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایکسٹینشن چیف جسٹس کی پاسیبل بھی ہے اور ساکب نصار نہیں لے سکے آصف صحید کوسا نہیں لے سکے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت کام کر رہے تھے اس وقت لیکن آصف صحید کوسا تو اسٹیبلشمنٹ کے پورے ایجنڈے کو لے کے چل رہے تھے ساکب نصار صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پورے ایجنڈے کو لے کے چل رہے تھے گلزار صاحب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے تھے تو وہ چیف جسٹس جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی آنکھ کا تارہ تھے وہ ایکسٹینشن نہیں لے سکے تو کائی صاحب تو کافی جگہ چھپ بھی رہے ہیں لہذا مجھے نہیں پاسبل لگتا کہ اس ملک میں چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی کوئی چانس موجود ہے اگر ہونی ہوتی تو ساکم نے پی ٹی آئے کی بات کر رہے نا تو ان کا باس چلے تو وہ جو ایسے چو انوالڈ اب حاول نہ کر انسرن میں اس کو وہ فوراں ڈاکٹر عثمان انور کی جگہ آئی جی پنجاب بھی لگا دے پتہ نہیں اس کو سینٹ کا ٹکٹ ہی نہ دے دے پھر میں وہ ہیرو ہو گیا نا ان کا اس وقت فوج کی نفرت میں نا وہ ان کا ہیرو نہیں ہے میں آپ کو اس کا میں نے بھی پتہ کیا وہ آدم پاگل ہے دیکھیں بات یہ نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان کی فوج پر کوئی دوسرے ملک کی فوج حملہ کر دے پاکستان پر تو پی ٹی آئی والے اس دوسرے ملک کے ساتھ ہوں گے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے فوج پر حملہ ہو گیا یہ سوچے بغیر کہ اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا وہ ان کو ان کی سوچ ایسی ہے میں لے وہ کوئی فوج کا جوان شہید ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا تو وہ شہید بھی نہیں کہتے تو میرے خیال میں وہ یہ limit وہ cross کر گئے ہیں اور ہمیں accept کر لینا چاہیے کہ وہ یہ limit cross کر گئے ہیں اور وہ ان کے لیے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ جہاں پہنچ گئے ہیں وہ وہیں رہیں گے we have to live with them in this way رائیڈ مضامل سور بردی آپ کا بہت بہت شکریہ کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا until the next time اللہ علیہ وسلم